السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ہورر سینٹر اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ہورر سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام ویڈیو اپ ڈیٹس تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک جن کی داستان محبت جو ایک لڑکی کے عشق میں اپنا آپ ہار بیٹھا تھا خوشبوئے عشق پارٹ تھری وہ اپنی کار کے ساتھ بس ٹاپ پر اس کا منتظر تھا وقت آہستہ آہستہ گزرتا جا رہا تھا اور اس کی بے چینی بھڑتی جا رہی تھی لڑکے لڑکیاں گیٹ سے نکلے جا رہے تھے مگر ان میں ہانیا نہ تھی انتظار کا ایک ایک پل اس پر گھران گزر رہا تھا گھنٹہ بھر ہو چکا تھا مایوسی نے دل پر دستک دینا شروع کر دی تھی لگ رہا تھا کہ وہ اب نہیں آئے گی ہانیا اپنی کلاس روم سے باہر ہی نہیں نکلے تھی اس کا دل اور چہرہ متضاد کیفیات کا شکار تھا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جائے مگر دماغ دل کی بات قبول کرنے سے انکاری تھا کافی دیر گزر گئی تھی ناز نے بہت کوشش کی کہ وہ باہر چلے مگر وہ ٹیس سے مس نہ ہوئی بلاخر ناز اس کو اسی کے حال پر چھوڑ کر کلاس سے باہر نکل گئی وہ کافی دیر تک کلاس میں اکیلی بیٹھی رہی پھر اس نے ایک فیصلہ کیا اور فیصلہ کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی انتظار کی کیفیت اب مایوسی میں بدلنے کو تھی مگر دل میں ایک امید تھی محبت کی شمہ جو اس کے دل کو روشن کیے ہوئے تھی اس کی روشنی اس کے دل تک ضرور پہنچے گی اچانک اس نے ہانیا کو گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا وہ سیدھی اسی کی طرف آ رہی تھی جلدی وہ دونوں کار میں بیٹھے منزل کے جانب روان دوان تھے ہانیا کے چہرے پر شدید بے چینی کے آثار تھے آپ پریشان نہ ہوں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا ہانیا تو گویا آپ چہرہ شناز بھی ہیں جو دل کے قریب ہونا ان کی ہر بات کا خیار رکھنا ضروری ہوتا ہے ہانیا ہانیا کے چہرے پر ایک سرخی سی دوڑ گئی میں جانتا ہوں کہ وقت بہت کم ہے میری تربیت جس گھرانے میں ہوئی ہے وہ بہت ہی سادہ اور شریف ہے مجھے یقین ہے لیکن آپ کو کس نے بتایا کہ گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے بس کیفیٹیریا میں میں نے سن لیا تھا اوہ وہ مسکرائی کار کافی تیزی سے ہانیا کے گھر کی طرف روان دماتی اب دونوں کے درمیان خاموشی تھی ہانیا کا دل و دماغ مزمل کی باتوں میں ہی گم تھا وہ تب چونکی جب مزمل نے اسے مخاطب کیا آپ کا گھر آ گیا ہے ہانیا اوہ اچھا وہ چونکی سوری اتنا کہہ کر وہ کار سے اتر گئی جواب کا منتظر ہوں گا میں مزمل نے اس کو جاتا ہوا دیکھ کر کہا کس بات کے جواب کا وہ انجان بن کر بولی میری محبت قبول ہے یا نہیں سوچنے کا موقع تو دیں تو میں ہاں سمجھوں پتہ نہیں اتنا کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئی مزمل اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہا پھر مسکرائ کر آگے بھڑ گیا ابھی وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اس کو بریک لگانے پڑے پھر اس کی نگاہ سامنے اڑ گئی وہ کالے رنگ کا موٹا سا بلہ تھا جو گلی سے نکل کر سیدھا اس کے سامنے آ گیا تھا وہ چند لمحے اس کو دیکھتا رہا پھر فوراں ہی سڑک پار کر کے دوسری گلی میں غائب ہو گیا یہ دیکھ کر مزمل کے ماتھے پر بھل پڑ گئے اس کے ذہن میں وہ تمام دکیانوسی خیالات کھومنے لگے تھے جن کے مطابق اگر بلی راستہ کار جائے تو کوئی حادثہ پیش آتا ہے اس نے ان فالتو خیالات کو دماغ سے نکالا اور کار آگے بڑھا دی ہانیا گھر میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا اس کا دل و دماغ بس مزمل کی باتوں میں کھویا ہوا تھا بہرحال امی کا خیال آتے ہی اس نے خود کو نارمل کیا اور دروازہ کھلتے ہی بولی کیا پکایا ہے امی کیا بہت بھوک لگ گئی ہے جی امی میں نے تمہارے پسند کی ڈیش بنائی ہے اوہ سمجھ گئی مٹر پلاو بلکل چلے امی میں فریش ہو کر آتی ہوں اس کے جانے کے بعد آرزو بیگم مسکراتے ہوئے اس کے لیے کھانا لگانے لگی کھانے کے دوران کئی بار اس نے سوچا کہ وہ ماں سے مزمل کا ذکر کرے مگر اس کی ہمت ہی نہ ہوئی بار بار مزمل کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے پروپوز کرنے کا انداز اس کے سامنے آ جاتا تھا آرزو بیگم بڑی دیر سے اس کی خاموشی کو نوٹ کر رہی تھی کیا بات ہے ہانیا اتنی چھپ کیوں بیٹا نہیں امی بس ایسے ہی نہیں کوئی تو بات ہے ارے امی سیانوں نے کہا ہے کہ کھاتے وقت خاموش رہنا ہی بہتر ہے ہانیا کہیں تم نے اس سیاہ پوش کو دوبارہ تو نہیں دیکھ لیا سیاہ پوش کے بارے میں سنتے ہی ہانیا دھک سے رہ گئی نہیں امی اللہ نہ کرے کہ وہ منحوس دوبارہ میری زندگی میں آئے ہاں بیٹا اللہ نہ کرے رات کو تنہائی نصیب ہوئی تو مزمل پھر اس کے خیالوں میں آدھم کا یہ تصور اتنا قوی تھا کہ وہ اس کو دکھائی دینے لگا تھا دل میں عجیب قسم کی لہرے دوڑنے لگی اور اس کے پورے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی وہ اس کو مسکراتی ہوئی نظروں سے بہور دیکھ رہا تھا کیا سوچ رہی ہو تمہارے بارے میں پھر تم کو میری محبت قبول ہے مجھے سوچنے کا موقع تو دو سوچو ساری زندگی سوچو مگر میری موت سے پہلے ایک بار ہاں ضرور کرنا اگر نہ کی تو یہ جان تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی نکلے گی اللہ نہ کرے اتنا کہہ کر اس نے اس کو چھونے کی کوشش کی مگر وہ تو تصور تھا غائب ہو گیا اس نے چاروں طرف حیرت سے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا اب تو تم میرے خیالات میرے تصورات میں بھی دستک دینے لگے ہو مزمل وہ مسکرات کر بڑھ بڑھائی اور اٹھ کر آئینے کے سامنے جاکھڑی ہوئی اور بے خیالی میں اپنے سرابے کا جائزہ لینے لگی کہتے ہیں آئینہ دل کا آکس ہوتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے اس پر ظاہر ہو جاتا ہے آج پہلی بار اس کو احساس ہوا کہ وہ بہت خوبصورت ہے اس کے دماغ میں ناز کی بات گھومنے لگی تھی جس نے کہا تھا کہ کوئی لڑکا اس کو دیکھے گا تو اس کا دیوانہ ہو جائے گا دفتن اس کو ایسا محسوس ہوا کہ آئینہ اس سے مخاطب ہوا ہو بے شک تم بہت حسین ہو مگر مزمل کی چاہت والیہانہ ہے جانتی ہوں میرا دل کہتا ہے کہ مزمل مجھے دھوکا نہیں دے گا شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا دودھ کا گلاس ایک چھنناکے سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا وہ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ اس نے گلاس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا نہ جانے کیوں اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا کیا کوئی انہونی ہونے والی تھی اسی ہفتے یونیورسٹی میں ایک نئے طالب علم کی آمد ہوئی اس کی رنگت ساملی آنکھیں گہری سیاہ تھی جن میں بے پناہ کشش تھی اس کے بائیں کان میں زرد رنگ کی چھوٹی سی بالی اور دائیں ہاتھ میں لال رنگ کی دوری بندی ہوئی تھی اس کے بال گھنگریالے تھے اس نے سیاہ رنگ کی جینز اور بلو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی وہ غالی ہاتھ یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا اور اب چاروں طرف آنکھیں پھاڑے ہونکوں کی طرح دیکھ رہا تھا شاید یونیورسٹی کا ماحول اس نے پہلی بار دیکھا تھا چاروں طرف رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے مذبت اور بنفی قوتیں موڈرنیزم اور روشن خیالی کے نام سے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کسی کی پرواہ کیے بغیر ادھر ادھر گھوم رہی تھی کبھی کوئی نکرہی کہکہ وہ اچھل کر پلٹا ساتھ ہی ایک نزاکت بھری چیخ اس کے کانوں سے ٹکرائی اس کے سامنے خوبصورت سے لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی اور اب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی نوجوان نے اس کو دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا ایسا لا جواب اور با کمال حسن اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس طرح یکٹک دیکھنے پر لڑکی بری طرح سے نرویس ہو گئی اس کے ساتھ دوسری لڑکیاں بھی تھی لڑکی نے اس طرح گھورنے پر اچھا محسوس نہیں کیا تھا اے مسٹر اندھے ہو کیا دوسری لڑکی نے اس کو مخاطب کیا اس سے قبل وہ کوئی جواب دیتا اچانک اس کے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا نوجوان چونک کر پلٹا اس کے سامنے ایک اور نوجوان کھڑا تھا اور یہ مزمل تھا ہانیا تم کلاس میں جاؤ مزمل نے لڑکی کو مخاطب کر کے کہا ہانیا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا پھر اس کے ہونٹوں پر شرمگی سی مسکراہت دوڑ گئی اور وہ سر ہلا کر اپنی دوستوں کے ساتھ چلی گئی مافی چاہتا ہوں غلطی ہو گئی نوجوان بولا جس سے مافی مانگنی تھی وہ تو چلی گئی کوئی بات نہیں مگر میں پھر سوری تو کروں گا ضرور یہ تو آپ کا امدہ اخلاق ہوگا ویسے آپ کی تعریف روحان یہ کیسا نام ہے دراصل یہ میرا خاندانی نام ہے میں اسی نام کو پسند کرتا ہوں خاندانی نام دراصل یہ میرا قبائلی نام ہے اوہ اچھا مجھے مزمل کہتے ہیں بہت خوبصورت نام ہے قرآن پاک کی ایک سورہ کا نام بھی مزمل ہے نا جی بہت شکریہ تم اپنے بارے میں بتاؤ آج میرا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں سال کی وسط میں آپ کا ایڈمیشن کیسے ہو گیا ہاں سال کی وسط میں بیسے بھی میرے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ابھی میں جائزہ لینے آیا ہوں یونیورسٹی تو کل سے جوائن کروں گا تو پھر میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں بہت اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتا ہوں نہ جانے کیوں روحان کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری ہو گئی دوسرے ہی پل وہ سنجید کی سے بولا اوکے اس نوجوان کا یوں گھورنا ہانیا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا لیکن مزمل کا اپنایت کے ساتھ اس کو وہاں سے جانے کا کہنا اس کے دل کو بھایا تھا وہ اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا فیصلہ کر چکی تھی مگر اس کے اندر ایک ہچ کے چاہٹ تھی اسی لئے وہ کھل کر اسے ہاں نہ کہہ سکی تھی مگر اشاروں میں ضرور اس کو سمجھا سکتی تھی لیکن اس کے لئے بھی کافی حمد کی ضرورت تھی کلاس کے دوران اس کی نظریں مزمل پرے تھی مگر جیسے ہی وہ متوجہ ہوتا وہ نظریں چورا لیتی ادھر مزمل کا بھی یہی حال تھا وہ چور نظروں سے اس کی طرف دیکھتا پھر نظریں چورا لیتا لیکن اس کے چہرے پر دبی ہوئی شرمی کی مسکرہت نے اس پر بہت کچھ واضح کر دیا تھا پورا دن ایسے ہی گزر گیا تھا نہ ہی مزمل نے اس سے کوئی بات کی اور نہ ہی اس نے دوسرے دن پروفیسر عبدال کا پیریرڈ تھا وہ تاریخ کے استاد تھے اور آج بھی تاریخ کے اوراق پر روشنی ڈالنے کے ساتھ اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات سے بھی طالب علموں کو مستفید کر رہے تھے یہ ان کی عادت تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ سیاحت میں گزارا تھا پھر نہ جانے کہ انہوں نے معورائی مخلوق کا ذکر چھیڑ دیا اور ان کے متعلق حیرت انگیز واقعات سنا کر طلبہ کو سہر زدہ کر دیا ان کا اندازہ بیان اتنا دلچسپ تھا کہ سب توجہ سے سن رہے تھے شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آج جنات کا ذکر کیوں چھیڑ دیا ہے جی بالکل سر کئے آوازیں اپری جواباً وہ مسکرائے اور بولے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں انسانوں کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں چرین پرند پیڑ پوتے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر ایک طالب علم نے بات کارٹ کر کہا ارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنسی ریسرچ کے مطابق پیڑ پوتے اپنی خوراک خود بناتے ہیں حالانکہ وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے مگر سائنس نے ان کی زندگی ثابت کی ہے اسی طرح اندیکھی دنیا کا بھی وجود ہے جن میں آسیب، جن، بھوت، روحیں وغیرہ ہوتی ہیں میں نہیں مانتا سر دفتہ نے ایک آواز اپری اور سب چونک اٹھے خود پروفیسر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا سب نے موڑ کر اس کو دیکھا سب سے زیادہ حیران مزمل تھا کیونکہ اس نے آواز کو پہچان لیا تھا اور یہ تھا روحان جس نے چند روز قبل ہی یونیورسٹی جوائن کی تھی کیوں نہیں مانتے بھئی جنات کا ذکر تو قرآن پاک سے ثابت ہے وہ اپنی سیڑ سے کھڑا ہو چکا تھا اس کے چہرے پر معصومیت اور آنکھوں سے بے پناہ چمک ساف دکھائی دے رہی تھی میں نے جنات کا انکار نہیں کیا اگر کروں گا تو کفر کروں گا مگر ہم نے آج تک ان کو کبھی نہیں دیکھا سر دیکھا تو کسی نے بھی نہیں مگر جنات ہمارے بیچ موجود ضرور ہے پروفیسر نے سنجید کی سے کہا مگر میرا خیال ہے سر روحان بولا میں سمجھتا ہوں کہ اس مخلوق نے انسانوں کی آبادی بھر جانے کے سبب اپنا ٹھکانہ جنگلات اور بیابانوں میں کر لیا ہے نہیں بچے تمہاری بات کچھ درست ہے اور کچھ غلط ہے ابھی بھی جنات انسانوں کے درمیان موجود ہیں میں نہیں مانتا سر پروفیسر عبدال مائنی خیز انداز میں مسکرار بولے اچھا اگر تمہاری ملاقات جنات سے ہو جائے تو تم یقین کر لوگے یہ سن کر روحان کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی چونک اٹھے پروفیسر عبدال کے ہونٹوں پر وہی پورا سرار سی مسکرار کھیر رہی تھی میں سمجھا نہیں سر روحان اگر تم ان سے ملنے کی خواہش مند ہو تو میں تمہیں ملوا سکتا ہوں اتنا سننا تھا کہ سب چونک اٹھے لیکن روحان کے چہرے پر یقین نہ کرنے والی مسکراہت پھیلی ہوئی تھی مگر میں اس مخلوق سے مل چکی ہوں سر کونے سے ہانیا کی آواز آئی اور سب کی توجہ اس کی طرف مبزول ہو گئی اوہ بیٹا تو پھر ہم سب کچھ آپ سے سننا چاہیں گے میں جانتی ہوں میری بات پر کسی کو یقین نہیں آئے گا مگر یہ سچ ہے کہ وہ بارشوں میں مجھے دکھائی دیتا تھا وہ ایک سیاہ پوش تھا مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا اوہ سب کے موہ سے ایک ساتھ حیرزدہ آواز نکلی سب ہی حیرزدہ تھے جبکہ روحان کے چہرے پر تنزیہ مسکرہت تھی تو پھر کیا ہوا تھا بیٹا پروفیسر صاحب نے پوچھا سر وہ ایک چھلاوا تھا وہ مجھے کسی صورت انسان نہیں لگتا تھا پل میں حاضر پل میں غائب جب وہ جاتا تو گلاب کا ایک پھول اپنی نشانی کے طور پر چھوڑ جاتا اور اگر اس پھول کو کوئی دوسرا ہاتھ لگاتا تو وہ سلگ اٹھتا بلکل اس طرح جیسے کوئلہ سلگ رہا ہو میں اس سے بہت خوفزدہ رہنے لگی تھی سر پھر والد کے ایک دوست نے اپنے علم سے میری جان چھوڑائی بہت سے طالبلم اس کی طرف بے یقینی سے دیکھ رہے تھے اس کا ثبوت وہ تعویز ہے جو ہما وقت میرے بازو پر بندہ ہوتا ہے ہانیا نے سنجید کی سے کہا لو بھئی روحان ایک ثبوت تو تمہارے سامنے حاضر ہو گیا پروفیسر نے فاتحانہ انداز میں کہا میں نہیں مانتا سر جب تک خود نہ دیکھ لوں ویسے بھی کوئی جن بھوت میرے سامنے ٹک نہیں سکتا روحان نے عجیب سے لہجے میں بات کہی اور پوری کلاس کہکوں سے گونجوٹی بیٹا اگر جن سامنے آ گیا نا تو پتلون گیلی ہو جائے گی تمہاری کسی نے کونے سے آواز دی اس بات پر پوری کلاس ایک بار پھر کہہ کہہ لگانے لگی روحان نے ناگواری سے پوری کلاس کی طرف نکاہ دوڑائی سب خاموش ہو جائیں رہان میاں میں تم کو ثبوت دوں گا پروفیسر نے مسکر آ کر کہا ناز اور ہانیا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کیفیٹیریا میں مہوے گفتگو تھی آج کی دعوت نہ ہانیا کی طرف سے ہے فرا نے مسکر آ کر کہا ارے کس بات کی دعوت ہانیا کی بجائے ناز نے پوچھا ارے بھئی محترمہ جن بھوتوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر چکی ہیں یہ سنتے ہی ہانیا کا مو بن گیا ارے یہ سچ ہے فرا میں نے ایک بار اس یاپوش کو دیکھا تھا بارش کا دن تھا پھر وہ بتاتی چلی گئی یہ تمام واقعات میں آج سن رہی ہوں اس نے مجھے بھی نہیں بتایا تھا ناز بولی میں اسی وجہ سے نہیں بتا رہی تھی کہ کوئی یقین نہیں کرے گا آج نہ جانے کیوں میرے مو سے یہ بات نکل گئی ارے سوری یار میں نے مزاگ کیا تھا فرا نے کہا لیکن ہانیا کا مو بکڑا ہی رہا ارے تم دل مت خراب کرو ٹریٹ میری طرف سے سندل نے مسکر آ کر کہا میرا دل خراب ہوگا تو دو سموں سے اور کھا لوں گی ہانیا مسکر آ کر بولی مگر چھوڑوں گی نہیں فرا نے ہس کر کہا مفتا کوئی چھوڑتا ہے کیا ناز نے بھی ہس کر کہا کیا یہ واقعات بلکل سچ ہیں ہانیا سندل نے پوچھا ہاں سندل بلکل سچ ہیں یہ تو نہیں پتا کہ وہ جن تھا یا چھلاوا مگر تھا بہت خطرناک وہ مجھے خواب میں بھی دکھائی دیا تھا تیز بارش میں اس نے میرے بالوں میں پھول بھی لگایا تھا اوف ہوتایا ہانیا بس شکر ہے اللہ کا یار جس کے کرم سے میری جان چھوڑ گئی اچھا چھوڑوے ان باتوں کو یہ مزمل صاحب کا کیا چکر ہے ہانیا ناز نے شرارت سے پوچھا کیا مطلب وہی جو تم سمجھ رہی ہو ہائی میری نادان دوست اسی موقع پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے فرا نے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے شیر پڑا چھپتی ہے چھپانے سے کہیں پیار کی خوشبو سانسوں سے بھی آنی لگی ہے یار کی خوشبو شیر سن کر وہ سب ہس پڑی اور ہانیا بری طرح سے جھیم گئی وہ تمہیں بس چھتری واپس کر رہی تھی کار میں بیٹھ کر ناز نے ہس کر کہا یہ سنتے ہی ہانیا کا چہرے ایک دم سفید پڑ گیا اگر کوئی بات ہے تو ہم سے کیوں چھپا رہی ہو ہم تمہاری دوستیں ہیں نا یار تمہاری مدد کریں گی سندل کی بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی ناز کیا مجھے کار میں جاتے ہوئے صرف تمہیں لوگوں نے دیکھا تھا نہیں جی یوٹیوب پر ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا گوگل میپ پر پوری دنیا لوکیشن سرچ کر رہی تھی اس کی بات پر دوسری لڑکیاں ہس پڑی ارے جب تم میری لاکھ اسرار پر بھی کلاس سے نہ اٹھی تو میں سمجھ گئی کہ دال کالی ہے چنانچہ ہم درک کے پیچھے چھپ گئی تھی تم باہر نکلیں اور کار میں بیٹھ کر چل دیں وہ ہم نے دیکھ لیا بس اتنی سی بات ہے ناز نے مسکراتے ہوئے تفصیل سے بتایا اوہ اب کیا ہوگا ناز ارے کچھ نہیں ہانیا میڈم بینڈ بجے گا پاچا بجے گا اس کی بات پر ہانیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اگر تم نے اس کو ہمارا جیجہ نہیں بنایا تو اپنا جیجہ بنا لو سچی کزم سے ایسا لڑکا کہیں نہیں ملے گا تمہیں سندر نے آ بھرتے ہوئے کہا اس کی بات پر ساری لڑکیاں ہس پڑیں بڑی بے شرم اور بے حیاء اور سندر ارے جیون ساتھی کا انتخاب کوئی بری بات نہیں ہانیا وہ لڑکا بہت اچھا اور سلچا اور تمیزدار ہے فرہ نے سنجید کی سے کہا اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا ہے یار اور تم نے کیا جواب دیا ابھی تک تو کوئی جواب نہیں دیا کیا تمہیں وہ پسند ہے یا نہیں اقرار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے یار اچھا اب یہ تم ہم پر چھوڑ دو اور ہاں چائے سموسوں کا بل میں دوں گی ناز نے ہس کر کہا روحان اپنی شوخ طبیعت کی وجہ سے بہت ہی جلد لڑکوں میں مقبول ہو گیا تھا وہ خود بھی مزاق کا نشانہ بنتا اور دوسروں کو بھی بناتا تھا سب ہی گروپ کی صورت میں اسے چھیرخانی کرتے اور وہ ان سے لطفندوز ہوتا ان میں ایک عادل بھی تھا جو روحان کے بہت قریب ہو گیا تھا حالانکہ وہ خود بہت لیے دیے رہتا تھا مگر پھر روحان سے ملنے کے بعد بہت جلد دونوں میں دوستانہ فضاء قائم ہو گئی اب وہ اکثر ایک ساتھ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے تھے اس دن روحان نے سٹافروم میں پروفیسر عبدال کو پکڑ لیا آدل اس کے ساتھ تھا سر میں اس پرسرار مخلوق سے ملنے کے لیے بہت بے چین ہوں ہاں ہاں مجھے یاد ہے روحان میں تم کو اس سے ضرور ملواؤں گا بس چاند کی تیرہ تاریخ کا انتظار کرو چاند کی تیرہ تاریخ ٹھیک ہے نا مگر چاند کی تیرہ تاریخ ہی کیوں سر تیرہ تاریخ کو ہی وہ پرسرار واقعہ ظہر پذیر ہوتا ہے پروفیسر ڈرامائی لہجے میں بولے کون سا واقعہ سر اب کے آدل نے پوچھا اس علاقے میں ایک قدیم امارت ہے اسی سے وہ کہانی منصوب ہے جس کی وجہ سے کوئی اس امارت کو آباد نہیں کرتا لوگ ڈرتے ہیں کیسا واقعہ سر روحان نے مسکرہ کر پوچھا وہ بلکل بھی خائف نہیں ہو رہا تھا مگر آدل کے چہرے سے خوف ظاہر ہو رہا تھا ہر ماں چاند کی تیرہ تاریخ کو کچھ پرسرار سائے وہاں رکس کرتے دکھائی دیتے ہیں تو آپ نے یہ کہانی سنی ہے روحان بولا سنی ہی نہیں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے بیٹا اگلے ہفتے وہی دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہ سب دیکھ لو ٹھیک ہے سر میں ضرور آؤں گا ڈروگے تو نہیں نا درنا کیسا سر وہاں جنات ہے نا پروفیسر صاحب بولے اسی لمحے آدل کو وہ خود بھی جن ہی لگنے لگے تھے نہ جانے کیوں اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پروفیسر صاحب جو دکھائی دیتے ہیں وہ ہے نہیں پھر وہ سٹارف روم سے نکل آئے باہر ان کی ملاقات پروفیسر عطا سے ہو گئی پروفیسر عطا سینئر ترین پروفیسرز میں سے تھے اور اب بھڑاپا آتے آتے کافی حد تک سنکی بھی ہو گئے تھے کیوں پروفیسر تم نے پھر ان بچوں کو جن بھوتوں کا ڈر دینا شروع کر دیا پروفیسر عطا کے جملے سے لگتا تھا جیسے ان کے درمیان بھی اکثر بیشتر اس موضوع پر بات ہوتی رہتی ہے ارے پروفیسر عطا اتنی عمر ہو گئی تمہاری اب تو مان لو ان باتوں کو پروفیسر عبدال بولے کیوں مان لو عبدال دنیا نے اتنی ترقی کر لی کہ مسنوی سردی گرمی بارش برسائی جا رہی ہے پھر میں ان دکیاں اسی باتوں کو تسلیم کیسے کر لوں اوف تمہارے آگے بولنا تو بھینس کے آگے بین بجانے کے برابر ہے اچھا اگر میں پروف دے دوں تو پھر مانو گے کیا تب بھی نہیں مانوں گا ارے کوئی جن میرے سامنے آ گیا تو اس کو کان سے پکڑ کر مرگی کی بولی بولنے پر مجبور کر دوں گا روحان اور آدل نے پروفیسر عطا کو چونک کر دیکھا دوسرے ہی پر پروفیسر نے مسکرات کر کہا ایسا مت کہو مسٹر عطا اگر کسی جن نے سن لیا نا تو غزب ہو جائے گا ارے میں نہیں ڈرتا کسی جنون سے لے آؤ تم اپنے جنوں کو پروفیسر عطا بڑھ بڑھاتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے ان کی بات پر وہ دونوں ہس پڑے جبکہ پروفیسر عطا کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری ہو گئی تھی پھر اچانک ان کے ہوتوں پر پورا سرار سی مسکرہہ ٹوٹ آئی دوسرے لمحے وہ زیری لب بڑھ بڑھائے یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو مرگی کی بولی بولنے پر مجبور کرتا ہے روحان نے ان کی بات نہیں سنی تھی اس کا دھیان دوسری طرف تھا مگر آدل چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا نہ جانی کیوں اس کو ایک بار پھر ایسا لگا کہ پروفیسر کا باطنی روپ کچھ اور ہے